دوستو نمشکار میں ڈاکٹر اینکے شرمہ آج میں ویٹامین بی ٹول کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ جان کر ہی دینے جا رہا ہوں جس کے بارے میں پورے ویشو میں اور اسپیشلی بھارت کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر کنفیوزن ہے اور شاکہ ہری لوگ جو ہے اور ویگین اور شاکہ ہری یہ لوگ اس ویٹامین کو لے کر بڑے ڈرے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس کا مطلب ڈر ہے نہیں ڈاکٹروں نے ڈرہ دیا ہے اور ہمیں یہ احساس دلائے جاتا ہے کہ جب تک تم کوئی انیمل پروڈکٹ جانگروں سے آئے کوئی دودھ یا مان سے انڈوں کا استعمال نہیں کروگے یا مچھلی وغیرہ نہیں کھاؤگے تو آپ کے شریر میں ویٹامین بی ٹول نہیں ملے گا یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا بھرم ہمارے ساتھ میں باڑ گیا گیا ہے دوستوں ہم لوگ بھارت کے اندر صدیوں سے ہم لوگ شاکہ ہری رہے ہیں اور ہمارے شاکہ ہری لوگ جو ہیں ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں دودھ کا اپیوگ نہیں کے برابری کیا ہوا ہے ایسے بھی کہیں ہمارے شاکہ ہری ہے اور آس تک بھارت کے اندر ویٹامین بی ٹول سے ریلیٹیڈ جو ہمارے اندر کمزوریاں اور کئی طرح کے جو سمٹمز بتایا جاتے ہیں وہ آس تک ہمارے کسی بھی شاکہ ہریوں میں کبھی نہیں ملے اور ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے کھیتیوں میں ہمارے بجرگ جو ہیں وہ آج اسی اسی نبے نبے سال سو سو سال تک بڑے آرام سے ایکٹیو ہو کر جیتے رہے ہیں کیونکہ جو بھی دیش یا جو بھی سب بتائیں جتنا زیادہ مانسہ ہر کھائے گی تو مانسہ ہر کا ایک سمپل سا نیم ہے کہ مانسہ ہر چونکہ شریر کے لیے کوئی اوریجنلی ڈیزائنڈ فوڈ نہیں ہے یہ ہم نے جرور مجبوری میں اڈاپٹ کر لیا ہے اور ہم نے اپنی حیبیٹ بھی بنا لی ہے تو مانسہ ہر جو ہے وہ ہمارے شریر میں جب بھی جاتا ہے تو وہ ہمارے شریر میں جلدی ہمارے باڈی میں جب ڈاجسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ ایک دم جلدی سے آنٹوں میں سے نکلنا پڑتا ہے ہماری جو آتے ہیں وہ قریب 32-33 فٹ کی بنی ہوئی ہے جو مانو آتے ہیں اور جانور کی جو آتے ہوتی جو مانسہ ہری جیو جو ہوتے ہیں ان کی آتے مشکل سے 3 فٹ کے اسپاس ہوتی ہے اسی لئے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مانس کھاتے ہیں تو مانس کے بعد میں اس کا جو بائی پرڈکٹ ہے وہ جلدی جلدی اس کی آتوں میں سے نکل جاتا ہے لیکن ہمارے آتوں میں جب وہ مانس جلدی نکل نہیں پاتا اس کا جو میٹابولک جو ویسٹ ہے جب وہ نکل نہیں پاتا تو پھر وہ ہمارے آتوں میں لمبے سمیت تک رہ کر سڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیوٹریفیکیشن یعنی تو فرمنٹیشن اس کے کارن باڈی کو اپنی طرف سے اس کو بچانے کیلئے اپنے آپ کو بچانے کیلئے اس کو آتوں میں بیٹول کی رچنا کرنے پڑتی ہے تو بیٹول جو ہے وہ ہمارے پیوٹریفیکیشن اور فرمنٹیشن سے یا اس کی ٹاکسک ایفیکٹ سے بچانے کیلئے باڈی کا ایک ڈیفنس میکانیزم ہے تو جنرلی اسی لئے کیا ہوتا ہے کہ بیٹول جو ہے ان سارے مانسہاریوں کے بلڈ میں یا ان کے شریر میں جرور ملے گا جو لوگ مانسہار کرتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں یا کوئی بھی آنیمل پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے بیٹول جو ہے یہ شاہگہاری لوگوں کے شریر میں ملنا کوئی آوشک نہیں ہے آج میں قریب چالیس سال سے میرا سمپون و پریوار ادھک تر فلاہار پہ رہتا ہے اور اناج دن میں ایک بار کھاتا ہے یعنی کہ ہم لوگ بہت تھوڑا اناج کم لیتے ہیں اور دودھ تو ہمارے جیون میں شبد ہے ہی نہیں کیونکہ ہم یہ جان چکے تھے کہ دودھ جو ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے اور شریر کے شریر کو بڑا سیویرلی ایم بیلنس کرتا ہے اور بہت سارے بیماریوں کی وہ جڑ ہے اور میری کتاب مل کے سائلنٹ کلر میں میں نے اس کو اچھی طرح سے بتایا ہوا ہے تو اس لئے ہمارے پریوار میں ہم نے آج تک کسی کو دودھ نہیں دیا میرے بچوں کو میں نے دودھ نہیں دیا اور میرے بچے ویٹاوٹ ویکشینیشن کی بھی ہیں اور اگر آج میں اپنا بھی بلڈ ٹیسٹ کراؤں تو ہمارے بلڈ میں بھی بی ٹوال کی بی ٹوال کی کمی لیبوٹری جرور بتائے گی کیونکہ ہمارے پیٹ میں کوئی سوڈن ہے نہیں کوئی پیٹیفیکیشن ہے نہیں اور شاکہ ہاری کی لوگوں کے شریر میں بی ٹوال کی کوئی جرد بھی نہیں ہوتی ہے دوستو ہم لوگ فلاہار فل اور نارمال کوک فور تھوڑا سا ہم لوگ ریگلرلی یوز کر رہے ہیں اور آپ کو جان کر کہ حیرانی ہوگی کہ ہمارے بچوں سے لے کر ہمارا سمپون پریوار ایون میں بھی صبح سے یعنی کی ساڑھے پانچ چھے بجے سے لے کر ہم لوگ جب سکریہ ہوتے ہیں رات کے گیارہ بجے تک ہمارے لیے تھکنا شبد ایک بہت ایمپوزیبل ورڈ ہو گیا ہے یعنی کی ہاو ٹو گیٹ ٹائیڈ is a problem فور اس اور اتنی انرجی رہتی ہے اتنی فورتی رہتی ہے اتنا مائنڈ کلیر رہتا ہے اتنا اچھا ہم لوگ پورے دن بھر کام کر رہے ہوتے ہیں بڑے ایکٹیو ہو کر یعنی کی کہیں پر بھی کوئی دوپر کو جرا سا بھی جھپکی مارنے تک بھی ہمیں انٹریس نہیں آتی اور اس کے علاوہ اتنا بڑھا موشن ہو رہا ہوتا ہے اتنا بڑھا ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہمیں جب اس سمپل سے پراکرتک آہار اور جیون سے اگر ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے اور تو ہمارے لئے بی ٹول ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کوئی سائنس کہہ رہی ہے یا کوئی میڈیکل انڈسٹری اگر کہہ رہی ہے بی ٹول چاہیے 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 تو میں تک کہتا ہمیں تو بھائی ساب نہیں چاہیے ہمیں تو وہ چابی مل گئی ہے جس سے ہم لوگ بگر بی ٹول کے بھی پروسیسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ فروٹس پہ آئیے نٹس پہ آئیے سپراؤٹس پہ آئیے جوسوس پہ آئیے اور اپنا سمپل ہول گرین کھانا کھاتے رہیے اور روز دھوپ میں تھوڑا گھومیے تھوڑا ایکسرسائز کیجئے یوگا کیجئے پرانائم کیجئے اپنے مائنڈ کو پوزیٹیو رکھئے پھر اٹھا کے فیک دیجئے بیٹول کو اس کو ہمارے جیون میں بلکل ضرورت نہیں ہے اور نہ کبھی اس بھرم میں آپ کو فسنے کی ضرورت ہے تو دوستوں اس طرح سے بیٹول ایک بہت بڑا فالتو کا ہمارے اوپر ڈالا گیا ایک بھرم ہے ایک فالتو کا اندو سواس ہے جو ہمیں ڈرہ ڈرہ کر یہ ڈرگ انڈسٹری اپنے پیسے کمانے میں لگی ہوئی ہے تو اس لئے دوستوں بیٹول کا کوئی بھی ڈر نہ رکھیں اور آرام سے آپ اپنے جیون کو اچھا آہار ویہار سے ٹھیک کریں آپ جیون بھر ہمیشہ سوست رہیں گے اور جوان بنے رہیں گے اسی آشا کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کے جیون کی بہت بہت سواستی کی شب کامنا دیتے ہوئے میں آپ سے بدہ لیتا ہوں دھنیوال انسان اپنی شکتیوں کو پہچا اشوار نے بکشی ہے تم میں پلکل اپنی جیسی شا ریکی اپنی مائن دو پاور مائن پاور ریکی اپنی مائن دو پاور مائن پاور ریکی اپنی مائن دو پاور مائن پاور ریکی اپنی مائن پاور مائن پاور